اگر آپ ناظرین پروگرام حالات حاضرہ کا آج کا یہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں آپ کا میز بان موبشری رفائی شعبہ خبر کی اس خصوصی پیشکش میں آج ہم بات کریں گے جی ٹوئنٹی پریزیڈنسی جو انڈیا کے پاس ہے اور جو اس مہینے کی نور دستاری کو جی ٹوئنٹی کا سربراہ اجلاس نئی دلی میں منقد ہو رہا ہے تو اس اجلاس سے یا جی ٹوئنٹی کی جو بھارت کی پریزیڈنسی ہے اس سے ہمارے ملک کی سیاسیات یا معاشرتی منظرنامے پر اقتصادی صورتحال پر کیا اثرات پڑیں گے اور اس کے علاوہ بھارت کے جو بین الاقوامی روابط ہیں وہ کس طرح سے اس میں بدلاؤ آئے گا یا ابھی تک اس میں کس قسم کا بدلاؤ آیا ہے یہ آج کے اس پرگرام کا ہمارا موضوع رہے گا اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے جن شخصیات کو سٹوڈیو میں مدعو کیا ہے میں ان کا تعرف کرائی دیتا ہوں میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جمعہ کشمیر کے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب ماجد حیدری صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شہنواز احمد منٹو صاحب آپ ایسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف سینٹر فور انٹرنیشنل سٹڈیز اسلامی یونیورسٹی آف سائنس اینٹ ٹیکنالوجی دراکھ صاحب آپ کا بھی خیر مقدم اور ماجد صاحب آپ کا بھی بہت خیر مقدم ہمارے سٹوڈیو میں دراکھ صاحب بات کا آغاز ہم آپ سے کریں گے بھارت کے پاس جی ٹوئنٹی کی پریزیڈنسی ہے پچھلے سال یکم دسمبر کو یہ صدارت سنبھالی تھی بھارت نے نوردستاری کو سربراہ اجلاس منقد ہو رہا ہے ابھی تک ملک کے بہت سارے شہروں میں جو ورکنگ گروپس ہیں جی ٹوئنٹی کے ان کی اجلاس ہوئے اور سرینگر میں بھی ٹورزم کا جو اس جی ٹوئنٹی کا ایک ورکنگ گروپ ہے اس کا اجلاس ہوائے کہ ہاں پر سربراہ اجلاس اب جو بھارت کے پاس پریزیڈنسی ہے نرندر موڈی کی صدارت میں اجلاس منقد ہو رہا ہے نوردستاری کو کیا سمجھتے ہیں آپ کی اس کی اہمیت اثر حاضر میں جو موجود وقت ہے کیا اہمیت ہے اس کی پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور ہی بات جی ٹوئنٹی کی اور انڈیا کی جو پریزیڈنسی ہے اس ٹائپ اس کی اگر ہم پورے گلوبل لیور پر دیکھیں گے جی we have to understand the context ایک پورا ایک context ہمیں دیکھنا ہے کہ اس context میں ایک پریزیڈنسی آئی جی ٹوئنٹی کی پریزیڈنسی انڈیا کے پاس تو اس context میں you have China Russia contestation China US contestation there is war going on between Russia and Ukraine there is environmental crisis post pandemic world global era so اس منظر میں انڈیا نے یہ ٹوئنٹی پریزیڈنسی سنبھالی ہے تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے انڈیا کے پاس ایک بہت بڑا چانس ہے اپنے ایک soft power کو گلوپ کے سامنے لائنے کا کیونکہ انڈیا is the biggest democracy in the world and recently it has outplaced the UK as a fifth largest economy as well اور انڈیا ایک multi-cultural society ہے انڈیا believes in multilateral institutions اگر ہم ملٹی لیٹرین انڈیسٹیوشنس کی بات کر لیں گے تو یہاں پر اگر ہم اس کا تھیم دیکھیں گے وہ یہ ہے one earth one family and one future جی واسو دیوان کوٹم بکم جسے تو اس کا ایک ملٹی لیٹرلزم اور اس تھیم کے درمیان ایک کو ریلیشن ہے ڈیو کو ریلیشن ہے انڈیا نے پہلے سی right from the beginning since 1947 india believes in the rule-based world order اس rule-based world order میں multilateral institutions are very significant جی without those without the presence of multilateral institutions there cannot be a peace an inclusive peace جو انڈیا بات کر رہا ہے global south global south third world states کیونکہ india is emerging as a leader as a voice of these third world states تو اگر ہم اس کی بات کر لیں گے پھر اس theme کی بات کر لیں گے پھر یہ جو کو ریلیشن ہے ایک multilateral institutions کی تو اس میں one earth ہے means india is ready to move beyond the bondage جی بلکل beyond the nationalism جی بلکل اس میں مزید بات کریں گے ماجد صاحب جو پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے جو تمہیدی کلمات ہیں انڈاک صاحب نے ہمیں بتا دیا اور introduction دے دیا واسدیون کٹم بکم جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ one earth one family اور one future تو آپ اس پورے معاملے پر جب سے جی ٹوئنٹی پریزیڈنسی سنبھالی ہے آپ اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں آپ نے کئی coverageز بھی کی ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو one earth one family one future یہ بھارت کا نارہ ہے جب سے پریزیڈنسی سنبھالی ہے کہ ہمارا جی ٹوئنٹی کا نارہ یہ ہوگا تو یہ کس حد تک applicable implicable ہے سید صاحب کیونکہ آپ نے بات کی one family کی تو ہم اپنی family سے شروع کریں کشمیر کی family سے شروع کریں پھر ہم اس کو بھارت تک لے جائیں world تک لے جائیں ایک جلچسپ چیز شیئر کرنا چاہتا ہمیں آپ کے ساتھ تاکہ وہ بہت سے طرف کے quarters کے threats ہیں باقی چیز ہوتی ہے تو سیکیورٹی کے ساتھ compromise نہیں ہو سکتا لیکن آپ دیکھیں ڈلی میں restrictions ہیں restrictions ہوں گی public movement پہ یا food delivery پہ وغیرہ وغیرہ چھوٹی ہے تین دن کی باقیت ہے وہاں festivities ہوں گی لیکن اسے آپ کشمیر کے جی ٹوئنٹی کے ساتھ compare کیجئے کشمیر جہاں پر کے تیس پینتیس سال بہت ہی خراب حالات رہے وہاں پر بھی جی ٹوئنٹی کا meet ہوئی اور سیکیورٹی کا ایک ایسا interesting aspect ہے کہ سری نگر میں restrictions نہیں تھیں تو یہ آپ دیکھیں ایک level of confidence دیکھیں سیکیورٹی جو ہوتا ہے سیکیورٹی بندوبست وہ ضروری ہے ہر جگہ کشمیر میں بھی تھا سری نگر میں بھی تھا ہر جگہ تھا ڈلی میں بھی ہے لیکن آپ پھر level of confidence دیکھیں یہاں کے security grid کی کہ انہیں free moment of public رکھی جی ٹوئنٹی کے delegates جو کشمیر آئے سری نگر آئے وہ ہمارے سیٹی سینٹر کے مارکٹس میں فریلی گھومے اور public moment ایسی تھی کہ مجھے خود اس دن کہیں شام کو functions پہ جانا تھا مجھے لگ رہا تھا شاید دو تین دن restrictions ہوں گی وہی curfew like situation ہو لیکن ایسا free flow of moment public کا رکھنا وہ صرف security نہیں دکھاتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ level of confidence جمہو کشمیر پولیس میں کیا تھی تو اس معاملے پہ جتنی بھی ان کی سرانہ کی جائے کہ ایک تو security انہیں بنا کے رکھی اس time اور پھر level of confidence کہ نہیں جی ہم سب کچھ normally چلنے دیں گے حالانکہ کشمیر ایک ایسا excuse بن سکتا تھا کہ پولیس کہتی نہیں جی تین دن چھوٹیاں رہیں گی بند رہے گا سب کچھ security ہے we can't take risk but ایسی confidence تھی کہ انہیں game changer بنا دیا security اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں یہ کہا گیا کہ miss world کا جو main event ہے وہ کشمیر میں ہوگا تو آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک برینڈنگ ہوئی اس time ایک risk factor بھی تھا لیکن level of confidence security grid کی ایسی تھی کہ وہ g20 summit کشمیر کو ہونے میں ایک next level پر لے گئے جی تو ابھی جو ڈلی میں ابھی یہ ہو رہا ہے اور جو میں نے سوال کیا تھا آپ سے جو بھارت کا ایک نظریہ ہے to promote universal sense of oneness جو one earth one family اور one future ہم کہتے ہیں اس کو آپ عملی طور کتنا مانتے ہیں کہ اس کو عمل آیا جا سکتا ہے کہ ایک global oneness اس میں اس خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے جی دیکھیں honorable prime minister کی طرف سے موڈی سرکار کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا اس میں ایک step لیا گیا ہے جو بڑا ہی گولڈ اور بڑا ویل نیڈیڈ سٹپ تھا کہ یہ جو جی ٹوینڈی سمیٹ ہے ایک نومک سمیٹ ہے اور ایکولوجیکل ایشوز پہ زیادہ اس میں بات چیز ہوتی ہے تو وہاں پہ انڈیا کی ڈائیورسٹی کو برینڈ کیا گیا ہے بیفور انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا کی ڈائیورسٹی میں آپ کو ایسے بتاؤں جیسے کشمیر میں جب ڈیلیگیٹس آئے تو یہاں کا آرٹس اینڈ کرافٹ پرموٹ ہوا یہاں کا فوڈ پرموٹ ہوا باقی چیز پرموٹ ہوا اب جو ڈلی میں جو ایونٹ ہو رہا ہے وہاں پر بھی کیا ہے وہاں پہ انڈیا کی ڈائیورسٹی کی برینڈ پرموشن ہے رائٹ فرم ہسٹورک پرسپیکٹیو ہمارے ہسٹری کیا رہی ہے اس کے ریلیٹڈ وہاں پہ چیزیں ہیں ہمارے کلچرل کمبینیشن کیا ہے اور جو سب سے خاص چیز آپ دیکھیں وہاں پہ پکوان تقریباً پانچ سو طریقے کے پکائے جا رہے ہیں کشمیر کے روگن جوش سے لے کے اڈلی سامبر تک سب چوز کی ورائٹی بھی بنے گی اور فیوجن بھی بنے گا فیوجن مینز دیسی کو وہ کانٹینینٹل سے باقی چائنیز وغیرہ سے بلنڈ کر کے ایک فیوجن ریسیپیز بھی بنا رہے ہیں تو انڈیا کے برینڈ کو ہر جگہ ایسے پرموٹ کیا کیا کیونکہ ابھی تک 185 میٹنگز ہوئی ہیں جی ٹوینٹی کی ہمارے ملک میں تو اس میں کیا ہوا کہ الگ الگ جگہوں پہ ہوئی اور ہر جگہ کی ایتینی سیٹی وہاں کا کلچر ہینڈی کرافت سب کچھ پرموٹ ہوا ٹوریزم پرموٹ ہوا تو ہر چیز کی برینڈ ایمیجنگ جو ہے وہ موڈی سرکار اس میں کہنا پڑے گا کہ بہت اچھے طریقے سے جی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ کا پریزیڈنشل جو سامٹ ہوگا وہ ہے جی بالکل ڈاکٹر شنواز چنانچہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں اس کے ایک ایک ایکسپرڈ بھی ہیں اس پر بھی نظر رکھتے ہیں ابھی بھارت کی جو موجودہ صورتحال ہے عالمی روابط کے تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ایک اچھا موقع ہے بھارت کے لیے کیا اپنی انٹرنیشنل ریلیشنز کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں جو جی ٹوئنٹی ہے یہ ایک بیس ممالک کا ایک ایسا گروپ ہے جو گیم چینجر بھی رہتے ہیں اور انفلنچل گروپ ہے یہ بیس ممالک کا اس میں جیس انیس ملک ہیں ایک یورپین یونین بھی ہے تو اس انٹرنیشنل ریلیشنز کو مزید مضبوط کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے یہ بھارت کے پاس اگین we will have to go back to the global scenario جی right now the global scenario is changing very fast جیو پولیٹیکل destabilization has taken place because of this جو بھی ریشن یوکرین وار چر رہا ہے جی نیو کولڈ وار کی بات ہو رہی ہے جس میں چائنہ یونائیٹیڈ سٹیٹس ہے جی اس میں انڈیا کی نیوٹرلٹی کہاں پر ہے ایک تو یہ theme لے کر جا رہا ہے جی وسط دیوہ کو تم become one earth one family and one future ایک تو ایک polarization ہے global level اب اس polarization میں اس theme کو کئی سے implement کیا جائے گا انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چانس ہے leadership کے بارے میں انڈیا is emerging as a global leader اب کل جو یہ سمیٹ ہو رہی ہے ڈہلی میں یہاں بہت سارے 19 states are there تو اس میں US president بھی ہے global leaders are there اور اس میں ایک چانس بنتا ہے انڈیا کے لیے اپنے جو اس کی ڈیموکریٹک برینڈ ہے ایک ملٹی کلچرالیزم جو برینڈ ہے جو ابھی ماجد صاحب بھی کہہ رہے تھے جو اس کے جو values ہے value system ہے اس کو گلوب تک لانے کے لیے ایک گلوب کو assurance دینا کہ جو بھی جو چیئے نیو بیاند دمارکیشن ایدیو جو جو بیاند سو جی بیاند لیو نیشن نیشن لیو بیاند بات کرا رہا ہے گلو بل اندرسٹس کی گلو بل سٹیٹس کی ساؤتھ گلو بل ساؤتھ کی جی تو نیس ریلی انڈیا کی پوزیشن اور جو اس کی امرجن سے کپابلیٹی ہے وہ میچ ہو رہی ہے اور انڈیا is gaining that momentum and that's why جائے شاکر this external affairs minister says that it's انڈیا's movement انڈیا has reached you to that level where it can bargain with the rest of them بالکل ماجد صاحب یوکے کے جو پریزیڈنٹ ہے ریشی سونک ان کا ایک بیان آیا ہے ابھی حالی میں کل ہی وہ بیان سامنے آیا انہوں نے کہا ہے کہ it's the right time to conduct g20 summit in انڈیا اور انہوں نے کہا کہ انڈیا is the right country so right time right country and right place تو اس کو اس بیان کو کس تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کیا یہ ایک سیاسی بیان ہے کہ انڈیا اپنی سیاسی position کو مزید مضبوط بنا رہا ہے کیا یہ international relations کو مضبوط بنانے کا نتیجہ ہے کیا یہ اقتصادی جو تبدیلی آ رہی ہے ملک میں کیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یوکے پریزیڈنٹ کا یہ بیان آتا ہے یہ پرائی منسٹر کا بیان آتا ہے جی دیکھیں خوش قسمتی اس میں بہت سے جگہوں پہ ہے آپ دیکھیں ابھی حالی میں چندریان نے لینڈ کیا successfully south pole پہ چاند پہ جی تو وہ بھی ایک بہت بڑھا achievement ہے جو کہ جی ٹوینٹی سے کچھ ہی دیر پہلے آیا یا کہ دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کہی کہ دیکھیں global power dynamics پچھلے دو تین سال سے بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے خاص طور پر جب سے افغانستان میں نیٹو کا ویڈرال ہوا یا اس کے بعد اب اکرین رشیا وار چاہ رہی ہے یا سعودی چائنہ ایران ٹائز بڑھتے جا رہے ہیں وہاں پہ یو ایس کا انفلنس کم ہو رہا ہے خاص طور ساؤس ایشن ریجن میں یو ایس کا انفلنس جو دیکھا جا رہا ہے لارجلی وہ کم ہو رہا ہے رشیا کا چائنہ کا باقی کنٹریز کا فیکٹر بن رہا ہے وہاں سب سے جو بڑا power dynamics میں role play کر رہا ہے اس وقت وہ انڈیا ہے کیونکہ انڈیا آپ کا سب سے پہلے بہت ہی بڑا مارکٹ ہے آپ کا بہت بڑا مارکٹ بھی ہے آپ کا بزنس دنیا کا آج سب سے زیادہ جو آنے والے وقتوں میں بھی ہونے جا رہا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور ہمارا اس ٹائپ branding ہے make in india کی branding ہے باقی چیزیں ہماری چل رہی ہیں تو اس وجہ سے کل ملا کر جو انڈیا کا اس وقت stage ہے وہ center stage بن چکا ہے world's largest democracy most populous country in the world as of now تو بہت ہی چیزیں مل کر کے اور جو prime minister نے پچھلے کچھ مہینوں میں بیان دیا تھے کہ ہم five trillion economy بنائیں گے جگت گروہ بننے وغیرہ کا تو سب step five step اسی کی طرف تو چیزیں جا رہی ہیں آپ دیکھیں آج انڈیا ایک رول پلے کر رہا ہے اوکرین رشیہ وار میں کتنے stakes ہمارے وہاں پہ ہوں گے اس میں ہماری گورنمنٹ ڈیسائیڈ کریے کہ ہم کس کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھیں اور اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا چاہ رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے سب ہوں کے ساتھ بیلنس میں رہیں دیکھیں کہیں ایکسٹریم پر مودی سرکار نہیں جاری کہ جی ہمارا جی رشیہ ہی زیادہ خاص ہے تو امریکہ نہیں ہے ایک بیلنس میں چل رہا ہے اور ہمارے جو فارین ایفیرس منسٹر انہیں کہا کہ ویل مینٹین ہے بیلنس ہم کسی ایکسٹریم پر نہیں جائیں گے کہ ہم کسی کے ساتھ دیں گے ہم لوگ اپنے آپ میں ایک پاور ہیں ویل لک اٹ آر اون انٹرس اور اسی حساب سے جی ٹوینٹی جو ہے آپ دیکھیں جی ٹوینٹی میں اگر کسی ملک کے ساتھ اتنے تعلقات اچھے نہیں بھی تھے اسے بھی اسی انداز سے بلائے گئے جس کے ساتھ زیادہ اچھے ہیں اسے بھی انداز گئے تو سبوں کے ساتھ ایکویلٹی مینٹین کی ہے مودی سرکار میں اور آپ دیکھیں جو دلی کے بڑے بڑے ہوتیلز ہیں ایک ایک بڑا بڑا ہوتیل ایک ایک وزیجنگ ڈیلیگیٹ کو جیسے موریا شیلٹین ہے تو یو ایس پریزیڈن کیلئے جا رہا ہے دوسرا ہوتیل ہے دوسری ڈگنیٹری کیلئے جا رہا ہے تو سبوں کیلئے ایک ریسپیکٹفولی اور برینڈنگ جو ہے خاص طور پر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انڈیا کے اینڈ آف دی کیا معاملہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ملک کو اس سے فائدہ ہو اور ملک کو سب سے زیادہ فائدہ کیا ہوگا ٹریڈ سے ہوگا بزنس سے ہوگا ٹیوریزم سے ہوگا اور ساتھ میں جو ایکولوجیکل ایشیوز جو ہیں جو کہ ہماری سرکار لکھ بھی رہی ہے جی ٹوینٹی کے ریلیٹڈ بار بار کے جو نون ڈیلیویبل انرجی ریسورسز ہیں یا جو کاربن کنٹینٹ کم کرنے ایٹموسفر میں اس سبوں پر کام کرنے کے لیے مودی سرکار نے بلکل فوکسٹ ایک رن نیتی بنا یہ جی ٹوینٹی جو ہے رائٹ ٹائم پہ جو آیا ہے اس میں لگ فیکٹر بھی آپ دیکھیں چندریان کا لینڈ کرنا یہ صرف سائنٹیفک کلکولیشن تو صحیح ہے مگر لگ کا بھی فیکٹر ہوتا ہے پچھلے دو چندریان بھی اپنے کلکولیشن پہ جا رہے تھے لیکن راستے میں کا مشن نہیں کر پا ہے تو یہاں سب کچھ بلکل نا وہ پرفیکٹ ڈیریکشن میں جا رہا ہے اور ایک چیز خاص جو ہے اس میں یہ سب کچھ الیکشن سے پہلے ہو رہا ہے جی ابھی الیکشن بھی آنے والے ہیں تو الیکشن پر بھی آنے والے وقت میں اثر پڑھنے والا ہے جی ٹوئنٹی کے سمیٹ کا تو ڈاکٹر شنواز گرین ڈیولپمنٹ اور کلائمیٹ فینانس کی بات ہو رہی ہے یہ ایک پریورٹی سیکٹر ہوگا جی ٹوئنٹی کے سمیٹ کا جو سربرائیز لاس ہو رہا ہے جو بھارت نے جو پریورٹیز فکس کی ہیں جن پہ بات ہوگی ان میں یہ ایک پوائنٹ ہے تقریباً چھ سات پوائنٹ ہے اسے ایک یہ ہے کہ گرین ڈیولپمنٹ اور کلائمیٹ فینانس تو اس سے جو گلوبل وننس ہے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے گرین ڈیولپمنٹ اور کلائمیٹ فینانس اس میں بھارت کا کیا رول رہے گا اور جو جی ٹوئنٹی کنٹریز ہیں ان کا کیا رول رہے گا اس میں دیکھیں جو ایک نامک ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک ایسا ایشو بنا ہے کہ انڈیا کا has always been there this stance that it should be human centric development should be human centric and it should be sustainable sustainable in the sense that future generations the interests of future generations should be taken care of جی اگر اب اس وقت دیکھیں گے تو اس وقت کلائمیٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گلوبل لیول پر ہر کسی سٹیٹ کے لئے it's not that it's concerns بھارت کے لئے یا یعنیتی سٹیٹس کے لئے یا انڈیولپڈ سٹیٹس کے لئے یہ گلوبل کنسر نہیں ہے right ایک گلوبل کنسر اور اس گلوبل کنسرن کے لئے گلوبل انشیٹیوز کی ضرورت ہے یہ کوئی لوکل کنسر نہیں ہے it's not a concern of one single state تو یہ گلوبل کنسرن سے اس کے لئے گلوبل انشیٹیوز گلوبل اپریٹس کی ضرورت ہے اور یہ جی ٹو ونٹی میں جو انشیٹیوز لیا جا رہا ہے ان چیزوں پر گور کیا جا رہا ہے ان چیزوں کے لئے کچھ انشیٹیوز کچھ اپریٹس بنائے جا رہے ہیں کچھ سٹرکچرز بنائے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی اگر اس ڈیریکشن میں اگر یہاں پر انڈیا سکسسپل ہوا یا جی ٹو ونٹی اٹ لارج لیور ایک سکسسپلی انہوں نے اس کے ساتھ مطلب ایک اچھا اپریٹس کھڑا کیا جی ماجد صاحب ایک اور سیکٹر جو بھارت نے فکس کیا ہے کہ اس پر بھی بات ہوگی جی ٹو ونٹی سمیٹ میں وہ ہے اگریکلچر اور ایڈکیشن اس کے لیندین کا یا جو سرکار کا ایک کہنا ہے کہ ٹیک بیسٹ یا ٹیک انیبلڈ ڈیولپمنٹ ان اگریکلچر سیکٹر اور ایڈکیشن سیکٹر اس کے لیے جو لیندین ہونا چاہیے جی ٹو ونٹی کے ممالک کے درمیان یا خاص کر گلوبل لیول پہ تو ٹیکنالوجیکل ترانسپورٹیشن یا ٹرانسمیشن اینڈ ڈیجیٹل پبلک انفرمیشن تو اس کے لیے جی ٹو ونٹی کا کیا رول رہ سکتا ہے جی اسی چیز میں تو جی ٹو ونٹی کا زیادہ رول ہوگا کیونکہ جو انٹرنیشنل پولٹکس ہے یا پاور ڈائنیمکس ہے اس پر زیادہ جی ٹو ونٹی کا رول ہے نہیں سارا ایکنومک بیسٹ ہی ہے اور ایکولوجی بیسٹ ہے جی ٹو ونٹی کا وہاں پہ بلکل دیکھیں ابھی جو ہے رائٹ ٹائم پھر سے وہ رشی سناک صاحب کی بات یہاں پہ آتی ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا آلڑی مودی سرکار کا ایک فلیکشپ کام کر رہا ہے جو اس لیول پہ کام کر رہا تھا ڈیجیٹل انڈیا آپ دیکھیں آج جو عام سیڈیزن کی جو بھی سرویسز ہیں وہ آپ کے فون پہ چلتی ہیں فون پہ بھی ضروری نہیں سمارٹ فون پہ وہ پرانے فون پہ بھی بٹن دبا کے آپ کا وہ سرویسز چلتی ہیں تو اس لیول پر عام انسان کے لیے گورنمنٹ نے جو ڈیجیٹل کنٹینٹ ہے ڈیجیٹل کنٹینٹ کو لایا اور صرف اس کو انٹیٹین کرنے کے لیے نہیں لایا ڈیلیورنس آف سرویسز کے لیے لایا جی آپ نے کہیں پہ اپنے سیڈیفیکیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے بیلڈنگ پرمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے کوئی آپ نے ٹریکٹر خریدنا ہے کچھ کرنا ہے آپ کا سب کچھ آج آپ کے فون سے ہو جاتا ہے اور آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا اور پروسیکس ساری آن لائن ہے اب یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا یہ ابھی ہمارے گھر کی بات ہے یہ انڈیا کے اندر اندر یہ کام چلتا ہے جو ہماری گورنمنٹ کا جو پلائن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ چلے جیسے یہاں کے کسان نے اگر کوئی ایکوپنٹ خریدنا ہے باہر سے خریدنا ہے کسی اور کنٹری سے رشیہ سے لانی ہے کوئی چیز کیونکہ رشیہ میں کلائمیٹک کنڈیشنز کچھ حساب سے ہمارے ساتھ ملتی ہیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں یا چائنہ سے بھی یا کوریا سے کوئی چیز لانی ہے جرمنی سے بہت چیز لانی ہے تو آپ ایک کیسے ایک دیجٹل ایٹموسفیر بنائیں گے کہ جہاں پر کے آپ کا فری فلو آف انفرمیشن فور ڈیلیورنس آف سرویسز ہو یہ صرف سرکاری سرویس نہیں ہے اگر کسی کسان نے وہاں سے ایک سپری گن لانی ہے وہ کیسے لائی ہے وہاں کے انسان نے یہاں کا آٹا خریدنا ہے وہ کیسے لے جی تو ان سبوں کیلئے ایک نیا جو ایک یہ بنا جائے گا ایک معنیہ ونڈو بنائی جائے گی اس ونڈو کی طرف موڈی سرکار اس معاملے کو جی ٹوئنٹی کو لینا چاہتی ہے اور آپ دیکھیں اس پر میں پھر سے اس کھانے کی بات پر ہوں گا میں نے آپ کا پانچ سو قسم کے پکوان پک رہے ہیں تو آپ کو دیکھیں جو انڈیا کے پکوان ہیں نا ان کے ساتھ ساتھ جیسے جو جو ڈال یوز ہو رہی ہے ملٹ یوز ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ ساتھ میں رکھی گئی ہے اچھا بھوری میں جی انہیں رو فارم میں ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ چیز کس سے بنتی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کیا لکشوریس ان کے لیے مطلب چالیس پچاس ہزار سے بھی زیادہ کچھ ڈالی گیٹس ٹوٹل میں آئیں گے ان کے لیے سلور پلیٹڈ اور گول پلیٹڈ ساری یہ ہے جو کروکری ہے کٹ لے رہی ہے ساری اس طریقے کیا اور پکوانوں میں آپ دیکھیں کیا ہے ویرائیٹی اگین ہر چیز کو بڑی بھاریکی سے جو کہتے ہیں نا ایک ایک چیز اور دیکھیں اس مین چیز جو ہے جو ہمارا بھارت منڈپم جو بنا ہے جہاں پر یہ مین ایونٹ ہونا ہے ابھی ویسنٹلی تو بنا ہے تو سارا کام جو ہے یہ یہ نہیں ایکسیڈنٹلی ہو رہا ہے جی سب کچھ اس پہ کافی فوکس سے کام ہو رہا ہے ملکل ایک سال سے کام ہو رہا ہے اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس طریقے سے کام کیا گیا کہ بھارت منڈپم کا کچھ ہی دیر پہلے ابھی اناؤگریشن کیا گیا مطلب ایک سال پہلے نہیں کیا چھے مینے پہلے نہیں کیا ہر چیز کو بڑے سٹیپ بائی سٹیپ بڑے ہی وہ کہتے ہیں نا بریلین سے جو چندریان کی لینڈنگ میں ٹیکسٹ بک لینڈنگ تھی جی ٹوینٹی کے لیے موڈی سرکار نے برابر وہ ٹیکسٹ بک اس میں پروسیسنگ رکھی لیے تو دک سب سسٹینبل ڈیولمنٹ کی بات ہو رہی ہے ہم اس یہ جو سسٹینبل ڈیولمنٹ ایک اور ایریا آف فوکس ہے جس پہ فوکس ہوگا جی ٹوینٹی کے سربراہ اجلاس میں تو اس کو ہم ایکسپین کیسے کریں گے یہ سسٹینبل ڈیولمنٹ کیا ہے دیکھیں سسٹینبل ڈیولمنٹ ہم اس ڈیولمنٹ کو کہتے ہیں جس میں پریزنٹ جانریشن کا بھی خیا رکھا جاتا ہے اور فیوچر آنے والی جانریشن کا بھی خیا رکھا جاتا ہے یہی پر ایک ہمیں یہ انڈرسٹین کرنا ہے ڈیولمنٹ کیونکہ ڈیولمنٹ is a huge controversial this area اب یہ کون ساڈیولمنٹ اس میں بہت سارے سٹیجز آگئی ہیومن سینٹرک ڈیولمنٹ ہیومنڈیولمنٹ ریپورٹ یون نے 1990s میں ہیومنڈیولمنٹ کیا تھا اب یہ ایس زیادہ οções ط Surface سLove سatouan بالڈیولمنٹ سنٹیبلمنٹ سوٹییولمنٹ vorherも اس سے کونڈے لیٹی تک تکیب جی accepted سوٹیلمنٹ وڈیولمنٹ جب و ложی اچوال tema سنای بینٹ براښم یا جی فوکس is on family فوکس is on future فوکس means the future generation to save the earth earth means جو کہ animal kingdom بھی ہے اور human kingdom بھی ہے یہ دونوں kingdoms ہے دونوں کے لئے sustain کرنا دونوں کے لئے develop it should not be deforestation سے animal kingdom کو disturb کیا جائے گا اور human development کو ensure کیا جائے گا ایسا نہیں ہونا چاہے sustainable in every respect you cannot disassociate this development from human values you need to carry on the human values as well you need to take care of this animal kingdom as well you need to other kingdoms also are there اسی کو ہم sustainable development کہتے ہیں جس میں ہر کسی انگل سے ایک سسنیبولیٹی ایک سسنیبولی نیچر بنا جائے جی بالکل اب تھوڑا ہی منٹ رہ چکے ہیں ہمارے پاس پروگرام کے global village ہم بات کرتے تھے ماجد صاحب ہم نے ہر بار یہ سنا ہے کہا ہے کہ technology نے پوری دنیا کو ایک global village بنا دیا ہے تو global village ابھی تک ہمارے یا تو computers تک محدود تھا اب ہمارے phones تک محدود رہ گیا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک نئی بات کر رہا ہے جب اس global village کے سپنے کو جو عملی شکل دینا چاہتے ہیں کیا یہ کوئی نئی بات ہے جی دیکھیں global village تو ہم internet accessibility کے تھوڑ جو ہم دنیا کو connect کر رہے تھے اس کو ہم global village کہہ رہے تھے لیکن اب یہاں پہ وہ جو village ہے ہماری گورنمنٹ کریے کہ اس کو ایک family کے طور سے بناو جیسے میں نے ایک دیلیورنس آف سروسز سب جگہوں کے لیے ایک ایسی ونڈوز بناو تاکہ deliverance of service کسی بھی طریقے کی اس جگہ پر ہو لیکن اب یہاں پہ ہمیں سب سے خاص چیز جو دیکھنی ہوگی کہ آخر کار وہاں پہ resolution پاس کیا ہوگا کن کن چیزوں پر یہ countries agree کریں گے سب آئیں گے کھائیں گے پییں گے branding ہوگی ان کا بڑا استقبال ہوگا اور بلکہ پشمینہ کی شال بھی ہر ایک کو دی جاری ہے delegate کو بہت انڈیا کی طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں لیکن آخر کار دیکھنا ہے کہ دنیا کے لیے one earth one family کے لیے وہاں resolution کیا پاس ہوگا وہ سب سے crucial چیز ہوگی اور خاص طور پر environment کے لیے دیکھیں اگر ہمارے ہمالیا کی برف پگل رہی ہے glaciers پگل رہے ہیں تو اس میں صرف انڈیا کے ecological concerns سے کام نہیں چلے گا یہ اگر آپ اپنے گھر میں آگ نہیں جلائیں لیکن گھر پڑوسی والا آگ جلائے تو دھواں ہمارے گھر میں بھی آئے گا تو یہ ویسا ہی معاملہ ہے کہ جب تک پوری دنیا اس معاملے پہ کام نہ کرے ecological front پہ بل خصوص میں اس میں pollution ہے یا non-relivable energy resources ہیں کیا ہے جب کچھ پوری world one family کی طرح کام نہیں کرے گی تب تک نہیں ہوگا اور وہ چیز سب سے crucial ہوگی کہ وہاں resolution کیا پاس ہوگا رکھر شہنواز آخر میں میں آپ سے یہ message بھی لینا چاہوں گا یہ ہمارے ملک پہ جی ٹوئنٹی کے اس اٹھارویں اجلاس کا کیا اثر ہونے والا ہے اب یہ تک سترہ sessions ہو چکے ہیں 17 sessions have already been done یہ اٹھارویں session ہوگا نئی دلی میں جی ٹوئنٹی کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے جتنے بھی sessions ہوئے ہیں یہ کس طرح مختلف ہے اور خاص کر ہندوستان کی سیاست پر کیا اثر پڑنے والا ہے یہ بہت بڑا session ہے ہر angle سے خاص کر انڈیا کی angle سے کشمیر کی angle سے بھی اور اس angle سے بھی کہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو global level پر ایک churning ہے ایک geopolitical destabilization ہے اس کے angle سے بھی یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا اس جی ٹوئنٹی کو کئی سے exploit کریں جو پرائی منسٹر نے بھی کہا کہ یہ ہماری capability پر depend کرتا ہے کہ ہم اس stage کو کئی سے exploit کر لیں گے internally and externally and ہم کس طرح سے ensure کر لیں گے globe کو global leaders کو کہ ہم میں بھی leadership capabilities ہے we have the power to deliver we have the power to resolve these concerns ماجد حیدری آخری message آپ سے لیں گے جو جس طرح سے بھارت کی presidency میں اب یہ اجلاس ہو رہا ہے اور جس طرح بھارت نے جی ٹوئنٹی کے لیے اس اجلاس کے لیے کام کیا ہے عام آدمی کی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھارت ایک ایسی چھاپ ڈالنا چاہتا ہے جی ٹوئنٹی کے سنیریو پر جو بہت دیر تک رہے ایک آخری message آپ سے لیں گے جی بلکل چھاپ تو بھارت ایکچولی ڈال چکا اپنے slogan کے تھو واسودیوہ کٹومبکم ون ارتھ ون فیملی ون فیوجر واسودیوہ کٹومبکم کو اس slogan سے کیسے جوڑا گیا ہے جی واسودیوہ کٹومبکم means پورا یونیورس دنیا جو ہے وہ ایک فیملی ہے ایک پریوار ہے آپ نے اس پریوار کو کتنی اچھی طریقے سے ایک slogan میں convert کیا اور آپ نے اپنا پورے ایک سال کا mission ہی وہی رکھا اپنا vision vision سب کچھ وہی رکھا اور یہی legacy اب آپ آگے کیلئے جی 20 میں transfer کریں گے تو یہ بہت ہی بڑا message ہے خود میں بلکل بات اور بھی ہو سکتی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ماجدہ دیدری آپ تشریف لائے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ پرکر شہنوال اپنے میز بار مبشی رفائی اور پروگرام کی پوری ٹیم کو اجازت دیں اللہ نکے پان اپنے ارادوں سا مضبوط ایک گھر بناوں گا بیجوانا صرف الٹرہ ٹیک الٹرہ ٹیک ہے کیوں آپ ہی نے تو کہا دا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے گھر ایک موقع ایک اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر ایک الٹرہ ٹیک انڈیا's نمبر وان سیمنٹ دیش کا نمبر واندرہ ٹیک ہے 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 دیش کا نمبر واندرہ ٹیک ہے